ہزاروں انسانوں کے پتے جو کٹ رہے ہیں آپ کسی بھی پتہ کٹے ہوئے مریض کو یا جس کا کٹ چکا ہے میں کہتا ہوں وہ مجھے کمنٹس کرے کہ میں سو پرچنٹ پہلے کی طرح کھا پی رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا اور اگر ہو رہا ہے تو وہ کوئی سو میں سے ایک آدھا ہو ورنہ نہیں میں نے جتنے پیشنٹ دیکھی ہیں پتہ نکلنے والے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی دوائیاں کوئی نہ کوئی کیپسول وہ کھاتے رہتے ہیں کہ پتہ کٹا ہوا ہے یہ نہ کھاؤں تو ایسے ہو جاتا ہے یہ نہ کھاؤں تو ایسے ہو جاتا ہے ایک تو قدرت کی بنی ہوئی چیز کاٹی دوسرا کم علمی دیکھیں کہ آسمان کو چھونے والی سائنس اس صدی میں بھی جا کر حل نہیں نکال پائی کہ ہم بائل کی ڈراؤپ کو جاری کیسے کرنا یہ نہیں کر سکتے آپ یقین جانئے کہ پتے کی پتھری ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو کبھی کسی طبیب کے پاس نہیں گیا جب وہ بھر جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے چیخیں نکلتی ہیں دوڑ کے جا کے نکلوا دیتے ہیں حالانکہ اس کی علامات بہت پہلے سے شروع ہو جاتی یہ اتنی جلدی پتے کی پتھری نہیں بنتی آپ یاد رکھے گا یہ پتھری اس وقت بننا شروع ہوتی ہے جب آپ کے لیور تک سردی خشکی کا غلبہ آ جائے اور بننے والا جو بائل ہے وہ اپنی حرارت کو کھو بیٹھے اور حرارت اتنی کم ہو جائے کہ بائل بھی سرد ہو کر جمنا اور فرید ہونا شروع ہو جائے جب خشک اور سرد عدویہ اور اگزیہ اور محول میں رہا جائے جیسے سردی کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں برف گرنے لگ جاتی ہے جب آپ پانی پریدر میں رکھتے ہیں تو باہر چھلک رہا ہوتا ہے لیکن اندر اس کی ڈگری اتنی نیچے گر جاتی ہے کہ وہ پانی بھی جم جاتا ہے تو عزیدہ مہترم جب غزاز سرد خشک جاتی ہے تو ادھر تو پتے کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے سائز بڑھنے سے وہ آساب جو ہیں ان میں بلکل اتناؤ آ جاتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے ہائے ہائے ہوتی انسان کی یہ تو ہوگی وجہ درد جب پتے کا وہ بائل ڈراب ہو جائے گا تو اس کا ورم ہلکہ ہو جائے گا تو درد ختم ہو جائے گی اور وہ ڈراب کیسے ہوگا جب وہ بلکل پگل جائے گا اور اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا تب وہ ڈراب شروع ہوگا تو آخر کار پتے کی پتری والے انسان کے جگر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے اور یہ بہت عرصے بعد ہوتا ہے اس سے پہلے ماشاءاللہ ہمارا پتہ جیلو پیتک والے فوری کاٹ دیتے ہیں جاؤ جی پتہ کاٹ لو کیا قدرت نے پتے کو رائے گا پیدا کیا تھا تو اس کو یہ عمل ہی کیوں دی تو عزیزہ نے محترم ہوتا یہ ہے کہ ہمارا پتہ جب درد کرنے لگ جاتا ہے اور پھول جاتا ہے اور ہمارے پتے سے بائل میدے میں ڈراب نہیں ہوتا جو آپ کی غزا کے حضم کے سسٹم کو سہل کر دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے آپ کی کھائی ہوئی غزائیں وہ اندر کچھی رہ جاتی ہیں دھوری آگ کم ہوتی ہے کیونکہ بائل ایک آگ ہے تو اس کے علاج کے لیے جب انتہائی تکلیف زیادہ ہو اور آپ ان غزاؤں کو کھا کر بھی اپنا علاج نہ کر پا رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ مطابع ابن طبیب پر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ کے فضل کرم سے سنکڑوں لوگوں کے پتے کے پتھریاں ہیں نہیں نکلنے دیں اپریٹ نہیں ہونے دیا اللہ پاپ نے انہیں شفاہ بکشی شفاہ دینے والی اللہ کی ذات ہے جو پتہ کی پتھری پر بہت واویلہ چل لیا ہے جناب لیزر مشین نے آگئی ہے جو کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ کی غزائیں نہ بدلیں آپ کا محول نہ بدلیں آپ کا وہ کھانا پینانا چینج ہو دوبارہ پھر بن جائے گی کیوں وہ بندہ غزا نہیں چھوٹ اس لیے ایلوپیتک میں میں اعلان کر کے کہتا ہوں کہ علاج بالغزا کا ڈاکٹر کو ایک رتی بھر علم نہیں ایک رتی بھر بھی کہ کس مریض کو کیا کھانا چاہیے اور وہ کیسے ٹیک ہو سکتا ہے یہ علم نہیں ہے ہاں ان کے پاس کیمیکل ہیں ان کے پاس ادویات ہیں پین کلر ہیں ازار ہیں کٹ کے پھیک دیں گے علاج کوئی نہیں ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے پاس علاج ہے میں جناب غزا سے چلا لیتا ہوں تو آئیں سامنے ہم چلا رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ہمیں مریض دیں میں پتہ کو ٹھیک کرتا ہوں اتنی سی بات ہے ہاں جب حد سے بڑھ جائے بلکل مریض درد برداشت ہی نہ کرے مرنے کی صورت آ جائے تو بھئی پھر پتہ کٹوائیں کیونکہ آپ نے اتنی دیر کر دیئے کی جگر تک پین پہنچ گئی